جی نظامی صاحب پہلے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور اس پہ جنوری میں اس پہ قانون سازی ہو جائے گی پھر ہوا یہ کہ حکومت ریویو پٹیشن لے کے سپریم کورٹ چلی گی اور کل آپ نے یہ کہا تیس تاریخ کو کہ یہ ریویو پٹیشن کا معاملہ بھی چلتا رہے گا لیکن قانون سازی کے لیے بھی گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے نو تاریخ تک تو چھٹی ہیں ویسی اب نو تاریخ تک تو یہ معاملہ ہے ایسے لٹکا نہیں رہے گا کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا اس میں یہ معاملہ آئے گا اور وہاں پہ یہ اپوزیشن سے ان کی کوئی سلسلہ جنبہ نہیں چل رہا ہے یہ رولہ دونوں طرح سے پایا جا رہا ہے لیکن آپس میں کوئی اس معاملے میں وسیع طرح ڈسلڈنگ جو ہے آپ نوٹس کیجئے گا کہ شہباز شریف نے منا کیا ہوئے سب کو بولنے کوئی نہیں بولتا اکسینشن کے معاملے کسی نے مخالفت کیا نہیں نوٹ اٹھال بلاول صاحب آگ برسارت ہے وہاں حکومت کو رگڑا خوب دی ہے لیکن اس معاملے میں بات ہے یہ کیوں ہے ایسے یہ جو نیب میں بھی رولہ اتنا پڑھ رہا ہے کہ یہ نرو پلاس ہے یہ ہے نرو پلاس ان کے لئے آپوزیشن کے لئے بھی کچھ لوگ بار آئیں گے اس کے نتیجے میں ساتھ یہ معاملہ تہہ ہو جائے گا چیک اب جو آپ نے پوچھا کہ یہ عام طور پر بارے جب تجزیہ نگاہ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے تو ہے نہیں وہاں جو ریویو پرٹیکشن ہوگی ریویو پرٹیکشن 99% چیزیں واپس سے لی جاتی ہیں چیک ہے لیکن جو 1% ہے نا 0.1 یا 1% وہ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر فرض کریں کوئی لیگل لیکناز ہیں کوئی کوئی قانونی نکتہ رہ گیا قانونی نکتہ نہیں قانونی نکتہ زیادہ جو کچھ سکم رہ گیا کوئی ٹیکنیکل ہے اس کو درست وہ اس کے لئے وہاں پہ جائیں گے تاکہ لانگ ٹرم اس معاملے کو فکس کیا جائے جی 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 پرابلم ہی ہو جائے گا کہ اگر یہ نہیں کیا جاتا نا ریویو کے اندر بھی جو گئے ہیں کہ یہ ایک روایت چل پڑے گی جی بلکل ایسے ہے بلکل ایسے ہے جس طرح انڈیا میں ہوا ہے کہ وہ آرمی جی وضالت چلا گیا جی 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 تو یہ پکا کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چیک ہے چیک ہے اور یہ میں شفقت صاحب کی بات میں بھی احران ہوں کہ ان کو بھی پوری طرح علم نہیں تھا نظام صاحب شفقت صاحب کو علم نہیں تھا یا وہ خود بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن آپ کے مطابق یہ معاملات حل ہونے جا رہے ہیں اور ریویو پٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ پوری تسلی کے ساتھ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو سمجھ لیا جا ہے ہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہے جو میں میں کسی پہ کوئی اسپرشن نہیں کاسٹ کر رہا جو تقریب حلف وفاداری پہ ایک تھوڑی سی سائیڈ ڈائن پہ ملٹنگ بھی ہوئی چائے پہ ہے یا حلف برداری وہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے خان صاحب تھے چیف جست صاحب تھے جو نئے والے جی جی تو میری اپنی اطلاع ہے وہاں بھی اس معاملے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے جی 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 اور اگر کوئی برادر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک پرنڈنگ کیس پہ چیف جست صاحب نے بات کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ برادر ٹھیک ایک جو تاثر اداروں میں کنفلکٹ کا بھی آرہا تھا اس کو بھی دور کیا جا رہا اور وہ ضروری بھی ہے